پچھلے ویڈیو میں بریس کا اور لاب پلٹنے کا اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ سائیڈ کیسے جوڑتے ہیں تاکہ آپ کو پورا معلومات ہو جائے سائیڈ جوڑ کر کے اور سولڈر کندھی جو ہے جو ہے جوڑ کر کے پھر اس کے بعد میں دوسرے ویڈیو میں آپ کو ٹرائی کرنا بتائیں گے اسے ٹرائی کیسے طرح کرتے ہیں اور آپ کو اس تھی سولڈر اولڈر لوس ٹائٹ کیسے دیکھتے ہیں تو چلیے میں شروع کرتا ہوں تو پہلے آپ نیچا سامنا رکھ لیں گے اس کے اوپر سے بیک رکھ کر کے نا پیں گے آپ کو اس سے اس ویڈیو میں آپ کو سب جنکاری مل جائے گا کیسے جوڑتے ہیں اور آئیرن کیسے کرتے ہیں تو آپ پلیج پورا ویڈیو دیکھیں اور ابھی تک میرا چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو پلیج میرا چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن کو دبا دے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپ ڈیٹ کرو تو نوٹیپکیسن آپ کو ملے اور آپ سب سے پہلے دیکھیں تو آپ سب کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ لوگ کو ویڈیو کیسا لگ رہا ہے تاکہ اس کے بعد میں بھی کوئی ویڈیو بنا سکو آپ لوگ کو پسند آئے آپ لوگ کو کوئی سب ویڈیو میں پرسانی ہو رہا تو اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا کر کے آپ کو دکھا دوں گا اس سائیڈ اچھی طریقے سے جھوڑنا ہے جو مارک لگایا ہے اس کے اوپر ہی رکھ کر کے اس میں ہلکہ ہلکہ ہاتھ رکھ کر کے پھر یہ سلائی لگاتے ہیں یہ آپ کا جو سینٹر ہے دونوں سینٹر ملنا چاہیے کمبر کا ہے آپ کو جو کھٹکا لگایا ہوا ہے یہ کمبر کا سینٹر ہے تو دیکھئے فرانٹ میں بھی ہے اور بیک میں بھی ہے تو یہ سینٹر آپ کو لازمی ملنا چاہیے اگر نہیں ملے گا تو کوٹ آپ کا اوپر نیچے ہو جائے گا یعنی بیک اوپر چلا جائے گا سامنا نیچا جائے گا اس لئے دونوں ملا کر کے پھر یہ جوڑائی کریں ہی google shouldا کھٹکا اگر اس کو اچھی طریقہ سے دیکھ لینا ہے تک سلای جو پورا صدح ہونا چاہیے کہیں پیٹینٹ صدہ نہیں ہونا چاہیے اسٹیڈ ہونا چاہیے اگر اسٹیڈ نہیں ہوگا یہ آپ کا سائیڈ ریڈی ہو گیا یہ فرانٹ ہو گیا اب سولڈر کا جوائنٹ کرنا ہے چوائی دل کوئی جاہید کرنے کے لیے کسی موزید سوڈر کا تجار دیگئی کسی موزید کسی موزید کسی موزید کسی موزید یہ آپ کا سولڈر کا کٹن ہوا یہ آپ کا دونوں جوائنڈ ہو گیا جوائنڈ ہونے کے بعد میں اب نیچے سے اس کو اوپر والا سائیڈ مارنا ہے پہلے دیکھ لینا ہے اس کا جو سینٹر جو ہے ملا کر کے پھر اس کو آگے سے ملا لینا ہے ملا کر کے پھر اس کا سینٹر جو ہے آپ کو دونوں سینٹر دیکھ لینا ہے دونوں سینٹر دیکھنے کا بعد میں ہی سلائی لگانا ہے جیسے ایک سائیڈ میں سینٹر ملایا ہوئے ہیں تو دوسرا سائیڈ میں بھی آپ کو سینٹر دیکھنا ہے اگر وہ اوپر نیچے کیا ہوئے ہیں تو اس سائیڈ کو بھی اپنے اوپر نیچے کرنا ہے جیسے کوارٹر انچی نیچے کر دیا ہے یا کوارٹر انچی اوپر کر دیا ہے تو اس کو بھی یہ والے سائیڈ کو بھی آپ کو نیچے اوپر کرنا ہے موسیقی 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 یہ تھوڑا تھوڑا ہاپ ہاپنچی ایسے کٹکا دیں گے تو آپ کو سائٹ آئرن کرنے میں آسانی ہو جائے گا آپ اس طرح بھی ایک سلائی لگا لیں یہ آپ کا سائٹ چاک اس کے لئے کراس میں کر کے ہلکا لگاتے ہیں ابھی تھوڑا سا کٹ دیں گے اس کے لئے کٹ دیں گے سا پلٹا کر کے ایک سائٹ کا جو چاک ہوتا ہے نیچے والا جو فرانٹ والا ہوتا ہے اس کو نیچے سے پلٹ لیں گے یہ آپ کو سائٹ چاک کے لئے ہے جو فرانٹ تو آپ کو اس ویڈیو میں میں بتا دیا کہ سائیڈ کوٹ کا سائیڈ کیسے جوڑتے ہیں اور اس کا جو سائیڈ چاک ہوتا ہے وہ کئیسے بناتے ہیں اور سولڈر سولڈر کیسے اس کا جوائنٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ سب چیز اس میں بتا دیا تھا اس کے بعد میں میں آپ کو یہ ٹرائی کروں گا چلی میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو جرور پسند آئے گا اگر پسند آئے گا تو میرا چینل کو لائک اور سسکرائب شیئر کمنٹ جرور کریں چلی تو اوکے بھائی نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں تھانکیو واشنگ ویڈیو